السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی وجہ بھی بن سکتی ہیں یعنی ان غلطوں کی وجہ سے موت بھی آ سکتی ہے پیارے دوستو ڈاکٹرز نے ایک ریسرچ میں ایسا چونکہ دینے والا خلاصہ کیا جسے سن کر آپ بھی حیران لے جائیں گے یوں تو پیارے دوستو ہر کسی کو ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ رات کو اسے کسی ضرورت کے تحت جاگنا پڑے کبھی کسی انسان کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ جاتا ہے اور کبھی کسی اور ضرورت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے لیکن یہ رات میں اٹھنے کے بارے میں جو خلاصہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو بھی حیران کر دے گا پیارے دوستو اگر آپ بھی رات میں پیشاب کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اٹھتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے اسے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا پیارے دوستو ہر رات ہم بستر پر لیٹھتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر اپنی پر سکون نید کو پورا کرتے ہیں یہ وہ پیاری اور میٹھی نید ہوتی ہے جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے لیکن کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتا اور کبھی سوچتا بھی نہیں کہ یہ نید کیا ہے پیارے دوستو نید کے دوران انسان اپنا ماحول سے بے خبر رہتا ہے رات کو چند گھنٹوں کی نید انسان کی اور بنیادی ضرورت ہے کوئی انسان اس ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی چاہے کہ وہ نید نہ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا بے ہوشی میں بھی انسان اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے لیکن نید ایک قدرتی عمل ہے نید سے انسان آرام سے اڑ جاتا ہے جبکہ بے ہوش ایک مز ہے اور اس میں انسان کو ہوش میں لانے کے لیے علاج کرانا پڑتا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ نید کو موت کی ایک صورت بھی کہا جاتا ہے اور اس بات کی طرف صبح جاگنے کی جو سنتی دعا ہے وہ بھی اشارہ کرتی ہے جیسے صبح کی دعا میں یہ کلمات شامل ہیں جن کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اُزاد کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نید بھی آدھی موت ہے پیارے دوستو یہ جو دنیا کا نظام ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہ دنیا چھوڑ کر ضرور جانا ہے اس دنیا سے کوچھ کرنے کا راستہ موت ہے ڈاکٹر نے ایک حیران کر دینے والی ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ رات میں بار بار پیشاپ کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ کام آپ کے لیے موت کی وجہ بن سکتا ہے پیارے دوستو یہ دنیا دار الاسباب ہے اور دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے بعض اسباب ظاہر ہیں اور بعض اسباب چھپے ہوئے ہیں اسباب کی تاثیر کا ایک طیبی اندازہ ہے اس لیے موت تو بے شک اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے لیکن اگر اس کا کوئی ظاہری سبب ایسا ہو جس میں دوسرے کسی کی زادتی پائی جاتی ہو تو دار الاسباب کے قانون کے تحت وہ اس کا ذمہ دار قرار پائے گا پیارے دوستو یہ بات تو تے ہے کہ موت کا وقت مقرر اور اٹل ہے لیکن دنیا میں موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان ہوتا ہے اور اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو کوئی فالج وغیرہ کے مرض کی وجہ سے پیارے دوستو ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ رات میں پیشاپ کی حاجت ہونے کی وجہ سے اٹھتے ہیں اسی طرح بعض لوگ پانی پینے یا پھر کسی دوسرے کام کے لیے نیند سے اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی حاج سا پیش ہو سکتا ہے کیونکہ جو لوگ رات میں نیند سے پیشاپ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے بستر سے اٹھتے ہیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ نیند سے جاگتے ہیں تو اپنی آنکھیں کھول کر ایک منٹ کے لیے اپنے بستر پر ہی لیٹے رہیں اس کے بعد آدھے منٹ تک بستر پر بیٹھے رہیں اس کے بعد بستر سے ٹانگ لٹکا کر پلنگ پر بیٹھے رہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ پیشاپ کے لیے اٹھیں اس فارمولے پر عمل کرنے کے بعد آپ کافی حد تک اپنی آپ کو موت سے محفوظ رکھتے ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک صحت مند تندرست انسان رات میں مر جاتا ہے اس کی موت کی وجہ جلد بازی میں اٹھنا بھی شامل ہو سکتی ہے یاد رہیں ہم نیند سے ایک دم اٹھتے ہیں تو دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ جب ہم آدھی رات کو پیشاپ کے لیے جاگتے ہیں تو جلدی جلدی اٹھنے میں دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں مل پاتا اور اس کی رست نہیں ہوتی اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یوں باز مرتبہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو دوستو ایک دم سے بستر سے اٹھ کر کے نہ بھاگیں اس سے ہمارے دماغ کو صحیح طرح سے خون نہیں مل پاتا پیالے دوستو موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دارہ فانی سے دارہ بقا کی طرف کوچ کرنے کا سائنٹسٹ بھی روح کو سمجھنے سے قاسر ہے موت کے ساتھ ہی انسان کی آمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے پیالے دوستو اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کی اس کا آخری وقت آ جائے ہم ہر روز ہر گھنٹے بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں سال مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنے سال ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دن ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں پیالے دوستو ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جو آمال ہمیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں ان آمال کی پابندی کریں رات کو سونے کی دعاوں کا بھی احتمام کریں اور رات سونے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے سویا کریں قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کر کے سویا کریں اور عشاء کی نماز ضرور ادا کریں تاکہ ہمیں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے یہاں اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت آنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی ہر طرح کی گناہوں سے اور حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ